تُو شاہِ خوباں تُو جانے جانا اے چہرا ام ملکی تاغ تیرا یہ بیعت کے سلسلے میں میں آپ نے یاد دلا دیا میں ذہن بنا کے آیا تھا کہ آپ کو اس مرتبہ باقاعدہ ہدایات جاری کروں گا تو آج میں اس کے لئے باقاعدہ ہدایات جاری کر رہا ہوں یہ ایک عرصے سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں جو مجھے پریشان کرتا تھا کہ بہت سے حباب جنہوں نے بیعت نہیں کی اور جو بیعت کرنا چاہتے ہیں تو تین چار چیزیں ہیں جو بیعت کے سلسلے میں ذہن نشین کرنے والی ایک بات میں نے آپ کو اصولی یہ کہی تھی کہ تحریک کے اور مصطفی انقلاب اور احیاء اسلام کے اس عالمگیر مشن کی بہتری کے پیش نظر پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ اب یوں ہی سن سنا کر کسی جگہ جا کے بیعت کر لینا ٹھیک نہیں ابتداء میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ بیعت کے لیے شیخ کے اصاف دیکھیں کہ شیخ صاحب نسبت ہے صاحب ارشاد ہے صاحب طریقت ہے صاحب فیض ہے شریعت اور سنت پر اس کا کامل عمل ہے اور مرید کی طریقت کے اصولوں کے مطابق صحیح تربیت اور پرورش کر سکتا ہے یعنی آداب شیخ اور شرائط شیخ کے باب میں جو تصوف کی کیسٹس میں اور کتابوں میں میں نے تلقین کی تھی جن چیزوں کی صرف اس حد تک اکتفا کرتا تھا کہ بیعت سے قبل اپنے شیخ کی تلاش اور شیخ کا تعین کرتے ہوئے ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں خلاف شرع امور میں کوئی مبتلا نہ ہو خلاف سنت کا آمنہ کرتا ہو صاحب طریقت ہو صاحب سنت ہو پابند شریعت ہو صاحب روحانیت ہو بعمل ہو صالح ہو نسبت اور ارشاد کا حامل ہو یہ چیزیں تھی وہ اس طرح کی نصیت ہے کہ جن لوگوں کی بیعت پہلے سے مختلف سلاسل میں مختلف مشائخ اعظام کے ساتھ ہے اور وہ شریعت اور طریقت کے ذاتوں کے مطابق اچھے نیک لوگ ہیں اور وہ مطمئن ہیں بیعت کی حد تک اگر ان کو یہ پتا چل بھی جائے کہ ان کے شیخ کا یا ان کی سجادگان کا مشن کے ساتھ تعلق نہیں یا کوئی ذینی دوری ہے بوجود تو وہ مشن کے معاملات کو شیخ سے ڈسکس نہ کیا کریں تاکہ بلا وجہ مرید اور شیخ میں ایک فکری یا نظریاتی تصادم کی یا تضاد کی فضا پیدا نہ ہو اور وہ اس بحث سے گریز کرتے ہوئے اپنے شیخ کے ساتھ اور اپنے سلسلے کے ساتھ اپنے روانی تعلق کو بدستور قائم رکھیں ان کی زیارت کے لئے جائیں ان سے دعا لیں اقتصاب فیض کریں وضائف پوچھیں خیر و برکت کے لئے ان کی صحبت میں بیٹھیں جیسے مشایخ کے ساتھ مریدین کا تعلق ہوتا ہے اور اسی قدر تعلق پر اکتفا کریں تحریکوں کا اور تنظیموں اور جماعتوں کا معاملہ مرید اور شیخ کے مابین ہوتا ہی نہیں ہے شیخ سے جب بیعت کی جاتی ہے یاد رکھ لیں تو وہ کسی تحریک اور تنظیم اور جماعت اور انقلاب کی بیعت نہیں کی جاتی بلکہ سلسلہ طریقت کے حوالے سے روحانی اقتصاب فیض کی بیعت کی جاتی لہٰذا وہ اپنے تعلق کو اس سلسلے کے اقتصاب فیض کی حد تک رکھیں زائد معاملات وہاں نہ زیر بیعت لائیں اور اگر زیر بیعت آ رہے ہوں تو اس وقت خموشی سے اٹھ جائیں گریز کریں تاکہ شیخ اور مرید کے مابین تعلق میں کشیدگی پیدا نہ ہو اور بیعت نہ توڑیں حد تلوصہ اپنی بیعت کو بولیے نہ توڑیں حد تلوصہ نہ توڑیں برقرار رکھیں اور برقرار رکھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا کہ وہ چیز جس سے آپ کے دل پر بوجھ آتا ہے وہ وہاں تذکرہ نہ کریں اس مقام پر اور اگر وہ تذکرہ فرما رہے ہوں مخالفانہ بات کر رہے ہوں تو آپ چپ کر کے اٹھ جائیں کسی دوسرے وقت میں آ کے بیٹھ جائیں یعنی اجتناب کریں ماحول کو کشیدہ کرنے سے ایک تو یہ بات ہم نہیں چاہتے کہ مشن کے نام پر اور تحریک مناجر قرآن کے حوالے سے مختلف مشاہد کے ساتھ مریدوں کی بیعتیں ٹوٹیں اور ایک مشن کی بدنامی ہو اور وہ کہیں کہ قادری صاحب اپنے وابستگان اور رفقہ کی بیعتیں مختے پیروں سے تڑوا رہے ہیں ہم ہرگز نہ تڑوایا کرتے ہیں نہ زندگی میں کبھی تڑوائی ہیں نہ تڑوانا چاہتے ہیں نہ آئندہ تڑوائیں گے یہ چیز ہمارے ارادوں میں شامل ہی نہیں ہے ہمارے ارادوں میں یہ میں بیعت ہیں تو تب تڑواؤں نہ کہ میں نے خود بیعت لینی ہوں جب میں نے بیعت نہیں لینی تو میں کس کے لئے تڑواؤں ہوں بتائیے میرے شیخ طریقت جب حیات تھے تو میں نے ان کی حیات میں کسی کی بیعت نہیں تڑوائی زندگی میں کسی بیعت نہیں تڑوائی لہٰذا ہمارا یہ رجحان نہیں ہے اور یہ بات ہمارے اصول کے خلاف ہے کسی سے کوئی بیعت بلا وجہ توڑنا بشرتے کے وہ شریعت اور سنت اور طریقت کے پابند ہوں بس یہ درست اگر کوئی پیر شریعت کا پابند نہیں مخالف احکام شریعت ہے اور طریقت اور سلوک کے ذابطوں کا مخالف ہے اور سنت کا مخالف ہے یا فسق و فجور کا ارتکاب ہوتا ہے یا خلاف شرع امور کا یا خلاف طریقت امور کا جاہل ہے فسق و فجور کا ارتکاب ہوتا ہے تو پھر یہ بات جدا ہے کہ وہ شیخ ہونے کے اہل ہی نہیں وہاں پر بیعت بیعت ہی نہیں پھر بیعت کسی ایسی جگہ کرنی چاہیے جو کم سے کم شیخ طریقت ہونے کے تقاضے پورے کرے صاحب نسبت ہو صاحب انشاد ہو صاحب سلسلہ ہو نیک صالح متقی پریزگار کتاب سنت شریعت اور طریقت کا پابند کم سے کم یہ تقاضے پورے کریں جہاں یہ تقاضے پورے ہوں وہاں فکری اور نظریاتی اختلاف سے اجتناب کریں گریز کریں اس موضوع کو زیر بیعت نہ لائیں یہ تو ہے ہدایت ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے بعض جگہوں پر مرید ہیں تاکہ ان کی بیعت سلامتی کے ساتھ برقرار رہے اب ہدایت نمبر دو ان لوگوں کے لیے جو آج تک کہیں بھی بیعت نہیں ہوئے جو آج تک کہیں بھی بیعت نہیں ہوئے ان کے لیے دوسری ہدایت اب میں آپ کو بتاؤں یہ میرا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے اور عمر حقیقت بھی ہے وہ لوگ جو آج تک کہیں بیعت نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانی نسبت قائم ہو اور بیعت کا کوئی سلسلہ وجود میں آئے اس طبقے کی دو قسمیں ہیں آگے اس طرح کے جو رفقہ عراقین اور وابستگان اور طلبہ اور مستفیدین اور متوسلین جتنے بھی ہیں یہ دو قسموں کے افراد پائے جاتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے یہ معاملات ڈینمارک اور نوروے اور بعض دیگر ممالک میں پیدا ہوئے تو میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا اور یہاں بھی پاکستان میں کہ رفقہ اور وابستگان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک قسم ایسے رفقہ وابستگان اور عراقین کی ہے جو مشن کے ساتھ فکری اور نظریاتی طور پر پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی اتنے پختہ ہو چکے ہیں مشن کی وابستگی میں مشن کی وابستگی میں اور اتنے آگے بڑھ چکے ہیں الحمدللہ اور ثابت قدم ہو چکے ہیں اور روحانی تعلق اور قلبی تعلق بھی مشن کے ساتھ اقتصاب فیض کی نیت سے فیض حاصل کرنے کی نیت سے اتنا ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ ان کو بجا طور پر اس نسبت کے ذریعے فیض بھی مل رہا ہے رہنمائی بھی مل رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر سیر سیرابی والا اور محفوظ اور مطمئن سمجھ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو فکری تحریکی تنظیمی اور نظریاتی تعلق سے بڑھ کر روحانی طور پر بھی مشن کے ساتھ اتنا منسلک کر لیا ہے ایک طبقہ ان رفقہ آراکین اور وابستگان کا ہے یا وہ لوگ جو اس کیٹیگری میں آ سکیں مزید محنت کریں اور اس کیٹیگری میں آ سکیں دوسری ہدایت ان کے لیے دے رہا ہوں تیسری ہدایت پھر بقیہ اور رفقہ کے لیے ہوگی دوسری ہدایت ان رفقہ ان طلبہ ان عراقین ان وابستگان اور ان مخلصین اور متوسلین اور منتصبین کے لیے ہے جو مشن سے تحریکی تنظیمی فکری نظریاتی وابستگی سے بڑھ کر مشن کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی رشتہ بھی استوار کر چکے ہیں اور مشن کا جو دھارہ ہے روحانی فیض کا جو اس جگہ سے شروع ہو کر حضور قدوة الولیاء تک حضور دات گنج بخش تک دیگر اولیاء اکیبار تک پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور بلاخر حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہمارے آقا مولا حضور نبی اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ 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 تک جا کے پہنچتا ہے بارگہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ 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 رشتہ ہے تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو روحانی طور کے بھی مشن کے ساتھ اس روحانی رشتہ اتنا مضبوط کر لیا ہے وہ رفقہ اور عراقین ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا روحانی طور پر منسلک اور مضبوط کر لیں مضبوط کر لیں تو وہ سارے کے سارے نیت کر لیں اور اپنے دل میں وضو کریں دو رکعت نماز نفل ادا کریں وضو کریں دو رکعت اور عراقین اور وابستگان پاکستان اور بیرونی دنیا میں شرق سے غرب تک جو مشن میں روحانی طور پر بھی پخت اور مضبوط دو نفل پڑیں اس نیت سے حضور کے بعد اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اس نیت سے دعا کریں اور اپنے اندر سے عظم کر لیں کہ اس جو ایسے تمام بامستگان رفق عراقین حضور سیدھنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی میں آ جائیں گے اور آگئے 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 اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی کرم انشاءاللہ ان کا کفیل ہوگا اور مشن جو ہے یہ ان کی اس روحانی کفالت کا ذریعہ ہوگا اور سیدھنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ علیاء کرام کے جس سلسلے اور جس مزار سے بھی متعلق ہوگے وہیں سے فیض ملے گا ان کو سلسلہ چشتیہ سے بھی فیض ملے گا سلسلہ نقش بندیہ سے بھی ملے گا سلسلہ سوروردیہ سے سلسلہ قادریہ سے کیونکہ ہمارے مشن کے اندر میں آپ کو اللہ کو گوا بنا کے بتا رہا ہوں تمام سلاسل کے مشایخ اور علیاء کی توجہات اور فیوزات آج کے دن تک زندہ توجہات جاری ساری فیوزات جاری تمام سلاسل کے مشایخ کی جاری اور تمام آ رہا ہے اور یہ سبب اور برکت ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک تو ان کے لیے یہ ایسے مرید کو شیخ کفالت کرتا ہے یہ مشن روحانی فیض کے لیے ان کی کفالت کرے گا اور وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کے مرید ہوں گے اور ہر سلسلے کے تمام مشایخ علیہ جہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا وہ انہیں اپنے مریدوں کی طرح ہی لیں گے تمام علیہ اور مشایخ اور سلاصل کے بزرگ اپنے مریدوں کی طرح اپنے سینے سے لگائیں گے اس لیے کہ یہ سلسلہ محمد ہی بن جائے گا یہ سلسلہ حضور غوث تربیت انحساب کی جل دوم جل اول اور جل دوم میں بتایا کرتا ہوں قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اور پہلے الگ پانچ کتابیں بتاتا تھا آپ کو نور الابسار تذکرے اور صوبتیں حسن اعمال حسن احوال اور حسن اخلاق اب یہ پانچوں کتابیں جل دوم میں آگئیں تو قرآن مجید کا ترجمہ اپنا عرفان القرآن اور تفسیر اور تربیت انحساب کی دو جلدیں اور صیرت و رسول کی جو کتاب آگیا رہی یہ منحاج الافکار کی جلد سوم ہے منحاج الافکار کی جلد سوم اور میں نے آپ کے لئے مخصوص وظائف کا ایک کاخذ لکھنا تھا وظائف کا ایک مجموعہ تو میں حاضری کے لئے چلا گیا واپس آیا تو میں ان دنوں نہیں لکھ سکا تو میں انشاءاللہ فراغت پا کر کسی وقت میں ابھی آپ کو وظائف یہ کتابیں وظائف ہیں یہ کتابیں اس پر عمل شروع کر لیں اور میں انشاءاللہ وہ ایک وظائف نبوی وظائف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر مشتمل کچھ چیزیں لکھ کے دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اپنے یومیاں اور ہفتہ وار اور مہانہ روحانی معمولات اور مشاغل کے لئے بھی چاہے تو ان کو بھی بروے کار لاسکیں وہ حضور علیہ وآلہ کی طرف سے امت کو جو اجازت ہے وہی اجازت میں آپ کو منتقل کر دوں گا کسی نے پوچھا ہم نے اپنے آپ کو حضور سیدنا غوث وآدم شیخ عبدالقادر جنانی رضی اللہ تعالیٰ کا مرید مان لیا کیونکہ آپ فرماتے ہیں مریدی لا تخف باشن فانی عزوم قاتل اندل قتال مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی ریفعات نلت المنال فرماتے ہیں کہ ذکر کریں تو سب تصور کس کا کریں حضور سیدنا غوث وآدم کا ہی تصور کیا کریں ان کے مزار اقدس کا تصور کر سکتے ہیں ان کا تصور کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی جالی مبارک کا تصور کریں گمبد خضرہ کا تصور کریں میں نے آپ کو تصور کی ساری باتیں بتا دی تھی حضور غوث پاک رضی اللہ اور تعالیٰ نو کا بھی کر سکتے ہیں تصور اور گمبد خضرہ کا تصور حضور کی جالی مبارک کا تصور حضور کے تربت انور کا تصور اور حضور علیہ صلی اللہ کی بارگاہ اقدس کا آپ کے چہر انور یہ سب تو سب وراد اس کے لیے کارامت اور فیض کا منبع اور چشمہ ہوں گے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری صورت یہ بتا دی آپ کو کہ آپ اس پر اگر اکتفا کریں اور قنات کریں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے بروسے پر اور ذور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے فرمان کے بروسے پر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ قنات کرنا کافی وافی اور شافی ہوگا یہ تو ہے وہ رفقہ آرہ کین مابستگان جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی اور وہ اس مشن کی روحانی کفالت کو اتنا مشن کے اندر اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں یا مستحقم ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے کفالت کافی رہتی یہ کفالت کفایت کرتی یہ دو صورتیں ہو گئیں اب تیسری صورت وہ رفقہ آرہ کین وابستگان یا دیگر متعلقین محبین پوچھنے والے اب اس میں تیسری صورت یہ تین صدیلیں اس بات میں میں نے اور سوچ بچار کر کے وضع کی تیسری صورت میں جو پہلی سبیل بیان کر رہا ہوں یہ وہ چیز تھی کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی میں خود بھی تشویش میں مبتلا تھا میرے اپنے بچے بھی رہ گئے حضور پیر صاحب قبلہ کے وصال کا کوئی اندازہ تو نہیں تھا کہ اس عمر میں وصال ہو جائے گا یک لخت ایک بالے غوتے تو بیان کرواتا تو یہ مسئلہ میرے لئے بھی درپیش ہوا خود اپنے گھر میں بچوں کے لئے اور آپ سب کے لئے بھی جو بیان کرنا چاہتے تھے اگر اس جگہ تو وہ درپیش ہوا اس سرسلے میں ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی تھی دراصل یہ ساری سوچ بچار اور فکر مندی اس وجہ سے کہ ہر آدمی کو یہ پہچان نہیں ہے کہ کون سی جگہ ہے صحیح جا کے بیعت کرے یا نہ کرے اور ہر آدمی کے پاس پورا سلیکہ طریقہ جان پھٹک کا نہیں معلومات وہ سن سنا کے کر بیٹھتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ غلط جگہ تھی پس گئے اگر آدمی خود ذمہ داری سے پوری تدبیر سے چھانبین سے اور احتیاط سے خود بیعت کر سکے تو ہماری طرف سے آزاد ہیں ہماری طرف سے آزاد ہیں اصول آپ کو بتا دیا کہ اس جگہ بیعت ہو جو شریعت طریقت اور سنت پر بھی کامل ہوں یعنی آمل ہوں کامل تو بڑی مشکل بات ہے آمل ہوں کم سے کم اور صحیح بے نسبت و ارشاد ہوں اور اپنے مشن ہمارے کے مخالف بھی نہ ہو دو شرطیں ضرور ذہن میں رکھ تو خیر اس جگہ بیعت کریں جہاں مشن کی مخالفت کا کوئی اندیشہ نو چونکہ اگر مخالفت ہوگی تو بیعت ہونے کے بعد کل کلام پھر وہی صورت پیدا ہوگی یا پیر چھوٹ جائے گا یا مشن چھوٹ جائے گا اگر مشن آپ کا پختہ ہوا مشن کا تعلق تو آپ اپنے پیر کی بیعت کو تو چھوٹ دیں گے اگر بیعت پختہ اور مضبوط ہوگی تو مشن چھوٹ دیں گے ایک نعمت ضرور آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کشم کشم اور آزمائش میں مبتلا ہو لہذا یہ چیز بیعت سے پہلے سوچ لینی چاہیے یہ دو شرطیں ہیں جہاں شریعت اور سنت اور طریقت کی پابندی اور اس پر عامل دیکھیں وہاں اپنے مشن کی مطابقت اور موافقت کے اعتبار سے بھی ضرور پوری تحقیق کریں اور جائزہ لیں جہاں مخالفت ہو وہاں بیعت نہ کریں اجتناب کریں اصولی طور پر تو میری طرف سے یہ کھلی جازت ہے پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی میں نے آپ کو کبھی پابند نہیں کیا کہ فلان جگہ بیعت کریں اور فلان جگہ بیعت دو اصول دیئے ہیں صرف کیا نہ سلسلے کی پابندی ہے چاروں سلاسل حق پر ہیں اور چاروں سلاسل آلہ ہیں چاروں سلاسل میں خیر ہے برکت ہے اور حضور علیہ السلام کے کھلی اجازت ہے سارے سلسلے ہمارے ہیں تمام اولیاء کے ہم خادم ہیں تمام سلاسل کے ہم خادم ہیں اور جس خانقہ پر چاہیں بیعت کریں اجازت ہے صرف دو شرطیں اصولی لگا رہا ہوں کیا کہ جس جگہ بیعت کریں وہاں شریعت سنت اور طریقت کی پابندی ہونی اور شیخ کی تلاش مشکل ہے پتہ نہیں چلتا پہچان نہیں ہوتی غلط ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھتے ہیں آپ بھی کوئی رہنمائی کریں جو لوگ اس مقصد کے لئے آتے ہیں میرے پاس یا مشن والوں سے پوچھتے ہیں یہ ساری گفتگون کے لئے ہو رہی ہے جو اپنی ذمہ داری خود آسانی سے نبا سکتے ہیں وہ نبھائیں اللہ پاک ان کو استقامت دے اور ان کی حفاظت فرمائے مگر یہ سوال کرنے والوں اور رہنمائی طلب کرنے والوں کے لئے ساری رہنمائی تو دوسری چیز آپ کے سامنے کلیر ہو گئی جی کہ آپ نیت کر لیں اور سب کو آگاہ کر دیں گھر بیش کر یہ کام کریں مشن کو سہیں کہ یہ مولا کریم یہ میرے روحانی سر پرستی اور کفالت کا ذریعہ بنا دے اور بنا رہے میں اپنے آپ کو حضور سیدھنا غوث العظم کی کفالت میں دیتا ہوں اور آقا علیہ السلام کی نسبت محمدی کے سپورد کرتا تین چیزیں کہیں کتنی یہ مشن میرا روحانی کفیل ہو تحریک منحج القرآن کا پورے مشن اور اس کے فیوزات روحانی طور پہ یہ میرا کفیل ہو اور میں خود کو حضور سیدھنا غوث العظم کی مریدی میں سپرد کرتا ہوں حضور غوث پاک مجھے اپنی مریدی میں قبول مجھے حضور غوث پاک کی روحانی ولایت کا فیض اور نسبت محمدی نصیب ہو جائے اس مشن کے صدقے سے نسبت محمدی نصیب ہو اور حضور سیدھنا غوث العظم کی جو ولایت کی اور آپ کے سلسلہ علیہ کی نسبت نصیب ہو اور اس روحانی مشن کی منحج القرآن کی کفالت نصیب اب تین باتیں آپ یاد کر لیں گے یہ اللہ کی حضور عرض کریں نفل پڑھ کریں اللہ پاک اس کو قبول فرما لے گا اور اس لمحے آپ اس نشبت کے فیض سے حضور غوث پاک کی مریدی میں اور نسبت محمدی میں آگئے عمومی طور پہ تو ساری امتی آقا کی نسبت میں ہے بے شک کوئی شک نہیں مگر یہ بطور خاص آپ کو نسبت اس فیض کی نصیب ہو جائے گی تیسری صورت پر میں آ رہا ہوں تیسری کے لیے اس کا ایک احتمام الگ سے میں نے پچھلے سال سوچا تھا کہ حضور صدی اللہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت فیض کی اور مریدی کی نسبت حضور قدوط العلیاء سیدنا طاہر علیہ الدین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے آپ کی روحانی وساطت سے حضور غوث پاک کے ساتھ سلسلہ مریدی استوار کرنے کی سبیل کی جائے تو میں نے اس کے لئے عرض کیا تھا کہ جو حباب آپ کی حضور قدوط العلیاء کے ذریعے حضور غوث پاک کی نسبت نسبت ارادت حاصل کرنا چاہیں تو اس کی سبیل کیا ہو میرے دل میں خواہش آئی ایک سوال آیا کہ اگر اس کی اجازت مل جائے اگر اس کی اجازت مل جائے کہ کوئی کوئی دن مقرر کر لیے جائیں مہینے بعد تین مہینے بعد چھے ماہ بعد کچھ عرصے بعد مقرر کر لیے جائیں اور جو حباب آپ کی حضور قدوط العلیاء سیدنا طاہر علیاء الدین قدس حصیر العزیز کی وساطت سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ارادت چاہیں اپنی وساطت سے حضور غوث العظم کی مریدی میں پیش کر دیں تو اس طرح حضور قدوط العلیاء کی ارادت اور مریدی کا بل واسطہ روحانی فیض بھی ان کو مل جائے گا اور حضور غوث پاک کی روحانی ارادت بھی ان کو نصیب ہو جائے گی اور باقی جو کچھ میں نے کہا وہ برقرار رہے گا تو یہ میں نے خیال کیا کہ اس طرح اگر اس طریق اور تدبیر کی منظوری ہو تو تب میں اس کے لئے کچھ کہوں تو یہ پچھلے سال ماہ رمضان میں میں نے سوچا اور میں نے کیس حضور قدوط العلیاء کے حضور بھی پٹ اپ کر دیا اور حضور رمضان ربارک کے ابتداء میں دونوں بارگاہوں سے اس کی منظوری آگئے تو یہ خوش خبری تو یہ جن لوگوں نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے ان کے لئے خوش خبری آج سنا رہا میں نے اعتقاف کے لئے رکھا ہوا تھا کہ واپس آؤ آپ کو بتا دوں گا چونکہ اسی اعتقاف میں بہت سے احباب نے اور طلاب نے اور بچوں نے رفقہ نے پوچھا تھا تو یہ چوتھی یہ تیسری سبیل ہو گئی نہ تیسری سبیل ہو گئی نہ نہیں تیسری تو یہ سبیل بھی تیسری ہو گئی کہ حضور قدرت العلیاء کی نسبت سے اور آپ کی وساسہ سے حضور غوث پاک کی آپ کی وساط سے ارادت حاصل کرنے کی وہ کبھی کبھ کٹھے اجتماعی صورت میں ہو کر ارز کر دیں گے اور آپ بارگاہ میں ارز کریں گے آپ خود بھی قبول فرما دیں گے حضور غوث پاک کی ارادت میں آپ وسیلہ بن جائیں گے پیش کر دیں گے سب اور حضور علیاء صلی اللہ صلی اللہ وطالانوں کے لئے کہ میں مریدی میں بھی دیتا ہوں ان کا قدم تمام سلاسل تمام علیاء کی گردنوں پر ہے وہ اگر تمام مریدین بھی اپنے آپ حضور غوث پاک کی مریدی میں دیں تو اس سے نہ کوئی پہلی بیعت فسک ہوتی ہے نہ ٹوڑتی ہے نہ تبدیلی واقع ہوتی آپ کر سکتے ہیں اس میں خیر و برکت ہے کوئی برائی کا پہلو نہیں ہے مگر یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پہلی بیعت نہیں آپ پہلے شیخ کے مرید رہیں گے اس سلسلے میں بھی رہیں گے مزید براہ حضور غوث پاک کا فیض اور آپ کی سلسلے اور آپ کی مریدی کی رسمت بھی آپ کو اضافی طور پہ حاصل ہو جائے گی پہلا بیعت پہلا سلسلہ سب کو جو قطوع برقرار رہے گا وہ وظائف برقرار رکھنے ہوں گے وہ تمام شرائط برقرار رکھنے ہوں گے یہ کسی نے پوچھا حضور سیدہ تاہر علیہ الدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سابزادے ہیں تو ان کی بیعت پرابلم ان کے سابزادے بیعت نہیں کرتے ابھی عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور انہوں سلسلہ بیعت بھی نہیں ابھی بیعت نہیں کرتے ہیں سلسلہ بیعت انہیں شروع نہیں کیا ہے اور عمر بھی تھوڑی ہے تو جب وہ اپنی عمر میں بلوغ میں آ جائیں گے اور سلسلہ بیعت شروع کر لیں گے تو جو حباب براہ راست ان سے بیعت کرنا چاہیں گے ان کے لئے آسانی ہو جائے گے یہ ایک سوال کی ہے کہ شیخ زندہ ہو ہاتھ میں بیعت دی جائے بلکل یہ بات درست ہے اس کی صورت جو ہے میں اگلی صورت بھی دے لوں اس کا پیٹے بات یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بیعت کے طریق میں بیعت کے طریق میں ایک سنت ہے بیعت کے طریق میں ایک سنت ضرور ہے اس میں شک نہیں ہے اور یہ سنت ہے اور یہ بات حق ہے مگر جیسے میں نے حضور سیدھر غوث العظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے بعد از وصال یا حضور قدر العلیاء کی وساطت سے یا مشن کی وساطت سے براہرات حضور غوث پاک کی مریدی میں دینا اس سے حضور سیدھر غوث العظم کا ایک فرمان ہے اور وہ طریقت کے تمام اصول و فروع پر حاوی ہے میں نے ارز کیا حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ کا بیٹ ایک فرمان ہے لہذا اب آپ کا فرمان طریقت کے اصول و فرو سب پر حاوی ہے لہذا جو شخص حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کہے گا اور یوں بھی کہہ دیں کہ حضور غوث پاک اس فرمان کے مطابق میں اپنے آپ سے اپنی مریدی ملینے کے آپ نے یہ فرما دیا چونکہ آپ نے کچھ کلمات فرما جو میرے اس ارادے سے میرے مدرسہ کے دروازے کے سامنے سے گزر گیا وہ بھی میرے اوپر لازم ہو گیا جو اس ارادے سے جس نے میری زیارت کر لی جس نے میرے دیکھنے والے کی زیارت کر لی اس کی زیارت کر لی وہ بھی اس نائرے میں آ گیا حتی جس نے یہ کہہ دیا کہ میں حضور غوث پاک کی مریدی میں ہوں وہ بھی میں نے اپنی مریدی میں لے لیا اس لئے آپ کا ارشاد ہے کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں چونکہ شیخ رعلا رقبت ولی اللہ اور آپ کو شیخ الکل اور شیخ العالمین کا درجہ ہے اور آپ غوثوں کے غوث اور کتبوں کے کتب ہیں تو اس لئے سیدھنا غوث پاک کا معاملہ آپ کے فرمان کے مطابق منفرد ہے اس میں ٹھیک ہے وہ زندہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی جو ایک نسبت ہے ایک برکت کا عمل ہے وہ تو ترق ہوگا وہ ایک عمل تو ساب ظاہر ہے اس پر عمل نہیں ہوگا مگر اس سے سیدھنا غوث پاک کی مریدی میں آنے کے عمل میں نقص نہیں ہوگا وہ مریدی ہو جائے گی اور وہ فرض اور واجب نہیں ہے یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینے کا عمل فرض اور واجب نہیں ہے وہ بعضوں نے اس کو مستحب کہا بعضوں نے سنت کہا یعنی سنت اور مستحب کے درجے کی چیز ہے اور کئی اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جو ہاتھ میں ہاتھ لیے بغیر بھی مرید کرتے رہے ہیں سلسلہ ویسیہ میں آج تک بھی بزرگ ہاتھ میں ہاتھ دیئے بغیر بیعت کر لیتے آگیا اور فرما دیا یہ اجازت یہ کلمہ ہے یہ وظیفہ مرید ہو گئی اور اس طرح حضرت خواجہ بایزید مستامی رحمت اللہ نے حضرت شیخ ابو حسن خرکانی رحمت اللہ نے حضرت شیخ بایزید مستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس سے وصال کے سو سال بعد فیض لیا تھا اور ان کی مریدی اور خلافت میں آئے تھے شیخ ابو حسن خرکانی رحمت اللہ علیہ حضرت بایزید مستامی کے وصال کے سو سال بعد ان کے مزار پر متقف ہوئے اور ان سے اقتصاب فیض کیا اور ان کے مریدی میں آئے اور اب سلسلے میں ان کے شیخ حضرت بایزید مستامی بن گئے وہ ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں کی تھی اور سو سال بعد اور مزار سے فیض لیا تھا تو یعنی ایسی مثالیں اور یعنی اکرام سے ایسی ثابت ہے بھئی یہ فرق نہ کیا کریں کوئی شخص ہیں میں ان کا بیٹا ہوں وہ میرے شیخ ہیں میں ان کا مرید ہوں وہ میرے آقا ہیں میں ان کا غلام ہوں وہ میرے مالک ہیں میں ان کا نوکر ہوں تو باپ بیٹے میں کل اور جز کا فرق ہوتا ہے یہ کوئی محبت الگ چیز نہیں ہوتی یہ چیز فرقوں میں نہ پڑھا کریں مسئیبت پیدا ہو جاتی اچھا تو یہ اس خوال کا جواب آگیا بیٹے حضور غوث پاک رضی اللہ مرید اب اس کے بعد تیسری سورت یا چوتھی کیا چوتھی سورت نوٹ فرمائے اگلی چوتھی سورت ایک اور ہے کہ کچھ مشاہق کے نام میں آپ کو تجویز کر رہا ہوں ایک دو مشاہق کے اگر کوئی افراد ان پہلی دو سورتوں میں نہ آنا چاہیں تو وہ چاہیں کہ ہمیں کوئی تجویز کریں کسی شیخ کے پاس جا کے ہم بیعت کر لیں تو وہ تجویز اگر اس طرح کی پوچھنا چاہیں تو بعض حباب جو سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کے خواہش مند ہوتے تھے میں انہیں سید غلام رسول شاہ صاحب خاکی کے پاس بیجتا تھا سید غلام رسول شاہ صاحب خاکی جو چکوال میں جن کا انتقال ہو گیا ان کے پاس بعض لوگوں کو میں نے بیج دیا ان کا وفات ہو گئی ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ سلسلہ چشتیا صابریہ میں بیعت ہوں بعض لوگوں کی اپنا ایک ذوق بھی ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ رہنمائی فرمائیں مگر ہمارے جھم چاہتے ہیں فلان سلسلے میں بیعت ہوں یعنی قلبی یا روحانی رجحان اور ذوق ایسا ہے تو جو آدمی کھل کر اپنا ذوق میرے سامنے سلسلے میں بیعت کرنے کا ذوق رکھیں ان کے لئے تجویز یہ ہے کہ وہ دار الحسان صوفی برکت علی صاحب کے پاس جا کے بیعت کر لیا کریں فیصل آباد میں ایک جگہ ہے دار الحسان ٹوبہ روڈ پر تو وہاں صوفی برکت علی صاحب ہیں سمندری روڈ پر فیصل آباد دیگر سلسل میں اگر کسی نے بیعت کرنی ہو جو لوگ عرب میں رہتے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے یا جن لوگوں کا اللہ نے ان کو توفیق دی اور عمرے کے لیے یا حج کے لیے کسرت کے ساتھ آنا جانا رہتا ہے جن کا عمرے کے لیے آنا جانا رہتا تو طیبہ میں نے بات کی ہے حضرت شیخ محمد بن علوی المالکی المکی ایک بزرگ ہیں وہ محدث ہیں اور تمام سلاصل میں ان کی اجازت ہے شیخ محمد بن علوی المالکی المکی ممکن ہے ہم انشاءاللہ کسی وقت جو ہماری اپنی دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا ہے جامعہ میں حضر قرآن کا تو ممکن ہے اس میں وہ صدارت کے لئے تشریح بھی لائیں گے انشاءاللہ کسی وقت مکہ مزمہ سے سادات میں سے ہیں اور ان کے والد گرامی بہت بڑے صاحب کرامت ولی اللہ تھے بڑے صاحب کرامات باہرہ علیاء کبار میں سے تھے اور ان کے والد گرامی کے خلفاء بھی کئی علیاء کرام ہیں اور یہ خود بھی بڑے صالح اور حدیث تفسیر کے بڑے محدث اور مفسر اور صاحب نظبت اور صاحب ارشاد شیخ طریقت بھی تو جن کا وہاں آنا جانا آسان ہو تو وہ ان سے بھی بیعت کر سکتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ مرحج القرآن کے وستگان اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان اس کو اپنی بیعت میں لے لیا کریں وہ ہماری معرفت آیا کریں گے اب مدینہ پاک میں ایک اور بزرگ اس مردبہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور دو راتے میں ان کے ساتھ بیٹھا مگر آپ کو وہ بھی مدینہ پاک میں ہیں اب آپ کو ٹریس کرنا مشکل ہو جائے گا ان کا اس میں گرامی ہے سید محمد سید محمد بن زکریہ البخاری یہ بخارہ سے ہیں اور سادات میں سے ہیں مسجد نبوی میں مقام صفحہ پہ بیٹھتے ہیں ان کی عمر 91 برس ہے اس وقت کیا ان کا سلسلہ نقش بندیہ ہے کسی نے پوچھا کہ حضب عزی بستامی کے رحمت اللہ فرمایا سب مشاہ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بیٹھے حضب عزی بستامی تو بڑے اونچے ہیں رحمت اللہ تعالی رزی اللہ تعالی تمام علیاء صغار کبار کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بلکت صالحین مرہومین کے لئے بھی کر سکتے ہیں پانچویں صورت اس کی یہ ہے جو میں نے سب سے پہلے بیان کی کہ جب تک کچھ اور اسماء گرامی ایسے زیر غور یا تجویز کے طور پر نہ آئیں اس وقت تک آپ پہلی دو شرائط کو ذہن میں رکھ کے مشایخ میں سے مختلف سلاسل کے بزرگان دین یہ بات ذہن نشین کرنے میں آپ نکتہ بتاتا ہوں ضروری نہیں کہ کسی سلسلے میں جب بیعت کرنے کے لئے جائیں تو سجادہ نشین صاحب سجادہ نشین ہی کے ہاتھ پر بیعت کرنی یہ ضروری نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب سجادہ ہیں انہی سے بیعت کرنی ہوتی نہیں گدی نشین اور سجادہ نشین ممکن ہے آپ جب جائیں تو بیعت کے لئے آپ کو موضوع نظر نہ آئیں یا موضوع دکھائی نہ دیں ممکن ہے بوجود جو پہلی دو شرائط آپ کو بتائی ہیں آپ کی نگاہ میں پورے نہ اترنے والے بھی ہوں لیکن اب وہ پورا کا پورا خاندان اگر آپ دیکھیں پورا کا پورا خاندان مزرگان دین کا یا اولیاء کرام جو صاحب مزار ہیں جن کا سلسلہ ہے ان کے پورے خانوادے کو دیکھیں تو وہ دو تین لڑیاں ہوتی ہیں سجادگی تو بڑے بیٹے کی اولاد اور بڑے بیٹے کے ساتھ چلتی ہے یہ بات بڑی اہم ہے سجادہ نشینی تو بڑے بیٹے کے ساتھ چلتی ہے پھر بڑا بیٹا مگر ہر سطح کے پھر باقی بیٹے رہ جاتے ہیں تو ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں فیض تو یقصان چلتا ہے سارے خانوادے میں اور مریدین میں فیض یقصان چلتا ہے تو صرف سجادہ نشین کا ہونا شرط نہیں ہرگز نہیں اس پورے سلسلے میں پورے خانوادے میں دیکھیں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر خانوادے میں کوئی ایک آد ایک آد نیک صالح بعمل صاحب نسبت اور صاحب طریقت کوئی فقیر منش ضرور آجات مل جاتا یعنی سارا خانوادہ صاف نہیں ہوتا اگر آپ اس وسی تناظر میں دیکھیں تو آپ کو صرف گدی نشینی پر اکتفا نہ کریں مگر گدی نشین صاحب کے علاوہ بھی اگر پورے خانوادے اور سلسلے کے مزرگوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو کئی مل جائیں گی جو فقیر منش لوگ ہیں صالح صاحب رسبت ہیں گوشہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اور سلسلے کے مطابق اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور الجاؤ دنیا داری اور دنگ فساد میں مبتلا نہیں ہے اس وسی تناظر میں دیکھیں تو آپ کسی بھی سلسلے میں اپنے علاقے میں قرب جوار میں جہاں دیکھیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بڑی دھوم دھام ہو جن کی وہی بیعت کرنے کے لیے جانا ہے نہ گوشہ نشین گمنام لوگ اللہ والے ایسے بہت بیٹھے ہیں جو خموشی سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں مگر صاحب نسبت ہیں صاحب طریقت ہیں صاحب فیض ہیں صالح ہیں بعمل ہیں صاحب ارشاد ہیں اور دونوں شرطوں کو پورے کرتے ہیں مشن کی مخالفت بھی نہیں ہے موافقت اور شریعت سنت اور طریقت کی پیر بھی اور پابندی بھی ہے تو اس طرح پھر آخری پانچویں صورت یہ ہے کہ جب تک مزید کوئی سمیر اپنی سامنے نہیں آتی تو جو اب آپ ضرور جا کے بیعت کرنا چاہیں ہاتھ پر کسی بزرگ کے تو وہ ان احتیاطوں کو اور شرائط کو ملوز رکھ کر کراچی سے لے کے بشابر تک اور کوہٹا سے لے کے آزاد کشمیر تک پورا پاکستان ہے جہاں جہاں کہ آپ رینے والے ہیں جائیں ذرا کرید کریں استخارہ کریں اس میں کسی سلسلے کا اشارہ ہو جائے گا وہاں جائیں اس سلسلے خانکا کو دیکھیں اور مطلب جانے کا صرف سجادہ نشین صاحب کا ہی نہیں ہے بلکہ پورے خانوادے کو دیکھیں ان کے کئی سابدادے ہیں بزرگ ہیں چچا ہیں تائے ہیں مامو ہیں چچا ذات بھائی ہیں یعنی ایک خاندان ہے پورا اور کئی مشایق اور کئی سلحہ ہیں اس میں دیکھیں کوئی صالح نیک متقی مل جائے گا بعمل تلاش کریں اور تلاش کرنے والے کو اللہ پاک کوئی نہ کوئی نیک اور صالح آدمی ملا دیتا ہے بلاخر وہ بیعت کر لیں یہ آخری صورت میں نے آپ کو پانچ میں بتا دی اس کی بھی اجازت اور جب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی اتمنان بخش جگہ مجسر نہیں آتی جب تک تو میں نے آپ کو دو صورتیں بتا دی حضور صدرح غوث علیہ رضی اللہ تعالی کی مریدی میں خود کو دے دیں مشن بھی کفالت کرے گا حضور غوث اور علیہ کی روحانیت بھی کفالت کرے گی اور جب پھر کوئی کامل زندگی میں مل جائے گا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی سنت بھی پوری ہو جائے گی یہ بھی بیٹوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں میں اپنے بیٹوں کے بارے میں میرا اپنا ذات عمل آپ نے پوچھا ہے تو میرا تو اپنا فیصلہ یہ ہے کہ میں اجازت کا منتظر تھا مجھے اجازت مل گئی منظوری آگئی اب میں اپنے بچوں کو لاؤں گا حضور قدرت کیلئے والدین کی اجازت بھی شرط ہوتی ہے اضروع شرع شرط نہیں ہوتی شرعا کوئی شرط نہیں ہوتی ویسے اگر والدین صاحب علم ہوں اور صاحب فیم ہوں ان کی رہنمائی اور ان کا مشورہ شامل ہوت خیر و برکت ہے ان سے پوچھ لینا چاہیے اخلاقا پوچھ لینا چاہیے اچھی بات آج پھر یہ موضوع پر تو نہ ہو سکا آج تو بیعت کے موضوع پر ساری گفتگو ہو گئی میرا خیال ہے یہ بھی ضروری معاملہ تھا اب گفتگو